دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں جو کی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ جاتر دیکھا گیا ہے کہ جب شوگر کسی کو ہو جاتی ہے وہ دوائیاں کھا کھا کے تھک جاتا ہے اور دوائیاں کھانے کے بعد اگر اس کے شوگر کنٹرول میں نہ رہی تو وہاں حیثاث ہو جاتا ہے تو آج میں کیسے پلانٹ پر بتاؤں گا جس کو ہم انسلین پلانٹ بولتے ہیں اگر اس کی پتیوں کو چور منا کر یا اس کا پاودر منا کر استعمال کیا جائے یا پتیوں کو دو کر سکھا کر کھایا جائے تو اس سے کافی حد تک جو ڈائیوٹیز رکھ کنٹرول میں ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ڈائیوٹیز کنٹرول میں نہیں رہ گی تو اس کے آگے چلتے ہارٹ ڈیزیز یا کٹیڈ ڈیزیز ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں تو وہ کونسا پلانٹ ہے جس کو ہم انسلین پلانٹ بولتے ہیں اس کو جانے کے لئے چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو جس انسلین پلانٹ کے بارے میں میں آپ کے بتانے جا رہا ہوں سٹڈیز میں پایا گیا ہے کہ اگر اس کی پانچ سے سات پتیوں کو روچ دو کرچ با کر کھایا جائے تو انسلین کافی اعترد کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے ہونے والے سائٹ فیکس ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں تو اس پلانٹ کا نام ہے کیمیکوستس کسپیڈیٹس اس کو ہندی میں ہم باندہ بیجہ سال جرول اور سنسکرد میں بندو پشت بولتے ہیں سی تو یہ ہے پلانٹ ساؤس اور سینٹرل امریکہ میں پایا جاتا ہے لیکن بھارت میں اس کے کھیتی میٹسنل یوز کے لیے کی جاتی ہے اگر اس کے کوٹنٹس کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے جو مشیش تحت پائی جاتے ہیں ان میں سے ہے تین، آئرن، انٹی آکسیڈنٹس سچ ایس ایسکوربک ایسیڈ، آلفا ٹوکیفرول، بیٹا کیروٹین ایسے ان میں مشیش تحت پائی جاتے ہیں جو کی شریعت کو تندوس رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بلڈ شگر لیوک کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں تو دوستو یہ تھا ایک انسلین پرانٹ جس کو ہم انٹی لیوکی پرانٹ بھی بولتے ہیں یہ ہے اگر اس کے پتیوں کا پیشنٹ ڈریکلو استعمال کرے تو اس کی شگر کافیات کا کنٹرول رہ سکتی ہے تو یہ تھی جانکاری کچھ ایک میٹسل پرانٹ کے بارے میں آشار کاتوں آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر جانکاری اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائی کریں تینکیو